اسلام علیکم جی میں ہوں تکی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل اس ٹائم پہ میں یونیورسٹی آف مینی ٹوبا کے سامنے کھڑا ہوں یہاں کھڑا ہو کے میری ویڈیو بنانے کا مقصد ان لوگوں سے بات کرنا ہے جو انڈیا پاکستان یا کسی بھی کنٹری سے ایز ای سٹوڈنٹ کینیڈا آنا چاہتے ہیں ان کو یہ یونیورسٹی کیوں چوز کرنی چاہیے یا مینی ٹوبا ہی کیوں آنا چاہیے اس پہ بات کریں گے تھوڑی سی مزید چیزیں میں اس میں ایڈ کروں گا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں ہوں تکی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا تو ٹائم ضائع کیے بغیر شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو تو جی as an international student جب آپ اتنا پیسہ لگا کے آ رہے ہوتے ہیں تو آپ کے کچھ گولز ہوتے ہیں جو آپ نے پہلے سے سیٹ کیے ہوئے ہوتے ہیں اس میں سب سے پہلا گول یہ ہوتا ہے کہ study کے بعد آپ نے پی آر لینی ہے تو پی آر لینے کے لیے سب سے اچھا جو province کنسیڈر کیا جاتا وہ منیٹوبا کو ہی کنسیڈر کیا جاتا اس کی وجہ یہ ہے کہ جو منیٹوبا کی پی این پی ہے وہ منیٹوبا کے employer کے لیے جب آپ چھے مہینے کام کر لیتے ہو تو آپ اپنی پی آر کی فائل اپلائے کر سکتے ہو اور eventually آپ اپنی پی آر لے سکتے ہو بعد خیال آتا ہے کہ میں نے مطلب back home سے اپنی فیملی کو بھی بلانا ہے اس میں بھی منیٹوبا آپ کی help کرتا ہے کہ منیٹوبا میں اگر آپ یہاں پہ پی آر ہو اور آپ کو سال سے زیادہ ہو گیا یہاں پہ رہتے ہوئے تو آپ اپنی نہ صرف فیملی بلکہ آپ کے friends بھی اس سے benefit اٹھا سکتے ہیں اور وہ بھی منیٹوبا کی پی این پی اپلائے کر سکتے ہیں یہ بہت بڑا ایڈوانٹی جائے یہ اور کوئی province نہیں دیتا تیسری چیز ہوتی ہے جناب cost of living جو کسی بھی student کے لیے make اور break کا کردار ادا کرتی ہے وہ ہوتی ہے cost of living جو لوگ مجھے کافی time سے follow کر رہے ہیں انہیں پتا ہوگا کہ میں ontario کی پی این پی لے کے آیا تھا اور میں ایک سال gta میں رہ کے آیا ہوں greater toronto area میں وہاں پہ بھائی cost of living بہت زیادہ ہے میں ایک single bedroom کی جو ہماری basement ہے وہ ہم دو لڑکے rent کر رہے تھے room جو ہے وہ دوسرا لڑکا rent کرتا تھا تو وہ 750 پہ کرتا تھا میں living room میں سوتا تھا تو میں 700$ پہ کرتا تھا یہاں پہ آ کے میں نے vinipag میں دو bedroom کی basement ہم دو لڑکے ہم نے rent کی ہے اور وہ دو bedroom basement کا ہم 1000$ پہ کر رہے ہیں gta میں same two bedroom basement آپ کو 2000$ کی ملتی ہے تو almost 50% rent کا فرق پڑ جاتا ہے اگر یہاں پہ آپ sharing میں room لیتے ہیں تو آپ کو 300 یا 250 کا بھی room مل جاتا ہے تو cost of living میں سب سے پہلی چیز آگی rent rent بہت کم ہے دوسری چیز آگی insurance میرے پاس Toyota Corolla 2020 ہے میں اس کی insurance gta میں 400$ پہ کر رہا تھا برمٹن میں میں نے اس کی 730$ بھی insurance پہ کی ہے ایک مہینے لیکن gta میں overall کیونکہ میں ملٹن کے اریا میں رہتا تھا تو وہاں پہ میں 400$ پہ کر رہا تھا یہاں پہ آکے میری اسی گاڑی کی جو insurance ہے وہ 120$ ہے تو آپ کی car کی insurance بھی بہت کم ہو جاتی ہے تیسری چیز جو اس کے بعد جو اسی cost of living میں جو تیسری چیز آتی ہے وہ آتی ہے آپ کی earning کیونکہ earn ہوگا تو بھائی cost bear کروگے اگر earning ہی نہیں ہے تو cost کہاں سے bear کروگے تو جو gta کا area بھائی وہاں پہ jobs بلکل نہ ہونے کے برابر ہے وہ اس لیے نہ ہونے کے برابر ہے ایک تو recession چل رہا اس کے ساتھ جو دوسرا فیکٹر ہے وہ ہے وہاں پہ بہت زیادہ population ہے بہت زیادہ students کا influx ہے اس وجہ سے وہاں پہ businesses اتنی jobs create ہی نہیں کرواتے کہ وہ students کو accommodate کریں تو ہوگا کیا کہ agency آپ کی week میں ایک shift دو shift تین shift لگوا دے گی اور پھر آپ بیٹھے ہوئے ہوگے آپ کے پاس کام نہیں ہوگا یہاں پہ on the other hand آپ کو بڑا easily کام مل جاتا ہے اور آپ کو اپنی یہاں پہ Toronto کے comparison میں بہت easy ہے چوتھے چیز اس میں میں یہ add کروں گا کہ students زیادہ تر uber skip the dishes یا door dash پہ کام کرتے ہیں uber کا یہاں پہ response کا مجھے idea نہیں ہے لیکن skip the dishes اور door dash ان دونوں چیزوں میں یہاں پہ بڑے اچھے پیسے کما سکتے ہیں اگر آپ یہاں پہ part time ان دونوں چیزوں میں سے کسی ایک کو یا دونوں apps پہ the same time use کرتے ہیں یہاں پہ لڑکے 25 ڈالر گھنٹے کے بھی بنا رہے ہیں انہی دو apps پہ کام کرتے ہیں تو آپ earning بھی یہاں پہ اگر آپ skip the dishes اور door dash کرتے ہو تو آپ بہت اچھے پیسے کما سکتے ہو weekend پہ لوگ 10 گھنٹے کام کر کے 300 $300 بھی کماتے ہیں اگر آپ کہیں گے تو میں ایک ویڈیو اس پہ بھی بنا دوں گا جس میں آپ skip the dishes کر کے دکھا دوں گا تاکہ آپ idea ہو جائے یہاں پہ earning کا perspective ہے skip the dishes کو لے کے اور door ڈیش کو لے کے اب اس کے بعد اب بات کرتے ہیں کہ اس پروvinç میں پروبلم کے لوگ یہاں سے move ھوٹھ کے ہوتے ہوتے سب سے بڑا پروبلم ہے وہ ہے weather یہاں پہ weather تھوڑا سا harsh رہتا ontario کے comparatively باقی سارے provinces سیم صرف ontario میں یا british columbia میں جب آپ vancouver سایڈ پہ ساری vancouver وہاں پہ weather سوڑا سا کم harsh ہے لیکن یہاں پہ weather سوڑا سا ہارش رہتا ہے winter میں minus 30 minus 40 تک بھی temperature چلا جاتا ہے لیکن یہ آپ کو شاید سننے میں لگا feel feel زیادہ ہو لیکن جب آپ یہاں پہ رہتے ہیں تو آپ کو اتنا feel نہیں ہوتا کیونکہ گھر بھی سارے centrally heated ہوتے ہیں گاڑیاں بھی heated ہوتی ہیں آپ جدھر کام پہ جانا ہے تو building بھی heated ہوگی تو آپ کو اتنا زیادہ کوئی فرق پڑے گا نہیں کیونکہ winter میں آپ ontario میں بھی باہر نہیں گھوم سکتے آپ یہاں بھی بھائر نہیں گھوم سکتے تو جب winter میں آپ گھر یہاں پہ بزنس opportunities بھی آتی ہیں آپ بہت سارے businesses ایسے ہیں جو یہاں پہ آپ سکرائش سے سٹارٹ کر کے اور اپنا اچھا بزنس دو تیم سال میں سٹیبل کر سکتے امید کرتا ہوں جی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو like share subscribe ضرور کیجئے آپ کی کوئی کیوری ہو تو کمنٹ کر کے مجھے بتائیے کہ میں try کروں گا کہ اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا ملیں گے سب سے اگلی ویڈیو